بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل عمران خان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس پورے نظام کا امتحان لے رہے ہیں تو یہ کہنا ہرگز بھی غلط نہیں ہوگا سیاسی جو نظام ہے اس کا تو وہ امتحان لے ہی رہے ہیں اور اس کے آساب کی اوپر سوار ہے لیکن جو مشکل میں انہوں نے اس ملک کے عدالتی نظام کو ڈالا ہویا وہ آپ سب کے سامنے ہیں اگر آسمہ شہرازی صاحبہ جیو کے اوپر بیٹھ کے یہ کہیں کہ عمران خان کی زمانتوں کو لے کے عدالتوں کے اوپر ایک دباؤ کا ماحول بن گیا ہے اب معلوم نہیں ہے یہ دباؤ کا ماحول کیا ہے عمران خان کے کیسز کے اندر کبھی جج صاحبان نہیں آتے کبھی وکیل صاحبان بھاگ جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آٹھ فروری سے پہلے جب رات نو دو بجے تک سماتے ہوتی تھی تو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ عمران خان آ جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا جج صاحب کی طبیعت خراب ہے اور وہ نہیں آئے گی اسی طرح سے ہم نے اس کے بعد یہ دیکھا کہ جج صاحب جب تک ان کا تبادلہ نہیں ہو گیا اور تب تک وہ عدالت نہیں آئے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ وکلا کا ہے تو اب وہ وکلا وہ بھی عدالتوں سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں اور نکاح کیس والا تو بھاگ گیا ہے اب آپ کہیں گے کیسے بھاگ گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ عید سے پہلے سماتے ہو رہی تھی نکاح کیس کے اندر اور اس میں جو وکیل ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے راجہ رزوان عباسی راجہ رزوان عباسی حکومت کے بھی وکیل ہے جو ایف آئیے والا معاملہ ہے اس میں بھی وہ پروسیکیوٹر تھے اور وہ اس کیس کے اندر بھی پھر آکے خاور مانکہ کے بھی وکیل ہیں تو موصوف آخری آخری سمات کے اوپر جس جگہ پہ اس لیے کوٹ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ والی عدالت میں موجود تھے لیکن وہ اس عدالت میں نہیں آئے اچھا جب عمران خان کے بکلہ اگر ایک دیا دو سماتوں پہ نہیں آئے تو ان سے حق دفاع حق جیرہ فلاں فلاں سب ختم ہو گیا لیکن اس بارے میں پھر بھی ذرا تھنڈا ہاتھ رکھا گیا تو انہوں نے عید سے پہلے کہا تھا کہ آپ سزا محتل کر دیں اور عید کے بات آپ سن لیجئے گا لیکن انہوں نے کہا نہیں عید کے بات دکھ لیتے تو اس دن بھی وہ پیش نہیں ہوئے اس کے بعد جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیس اسلامباد کا تو بنتا ہی نہیں ہے نکاح لاہور میں ہوا ہے اور پچھلی درخواست خارج بھی سلیہ ہوئی تھی لیکن ہوا پھر کیا اس پروسیکیوٹر کو سچ بولنے کی سزا یہ ملی کہ عید سے پہلے اس سپیشل پروسیکیوٹر کا اسی دن تبادلہ کر دیا گیا اب اس دن جو شاروخ ارجمن صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگلی سماعت کے اوپر جو آج ہو رہی ہے پندرہ تاریخ کو اب انہوں نے کہا میں اس کے اوپر فیصلہ سنا دوں گا اگر یہ وکیل صاحب نہیں آئے اور لگتا یہ ہے وکیل راجہ رضوان عباسی صاحب جو ہے وہ آج ایک بار پھر جب کیس کی سماعت سرو ہوئی تو ان کے جو جونئر ہیں وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور کہا جی تھوڑا سا وقت آگے کر لیں وہ نہ ذرا بڑے صاحب مصروف ہیں تو شارخ ارجمن جو ہیں انہوں نے کہا کہ لیکن میں نے آج وارننگ دی ہوئی ہے کہ اگر آج آپ کے سینئر وکیل نہ آئے تو میں فیصلہ کر دوں گا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیصلہ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے اب راجہ رضوان عباسی بڑھ کے تو بہت مارتے تھے یہ وہی راجہ رضوان عباسی ہیں جو ایف آئیے والے اس سائفر کیس میں کہتے تھے کہ ہم عمران خان کو فانسی کی سزا دلوائیں گے اب وہ راجہ رضوان عباسی جو ہے اب مجال نہیں ہے کہ وہ عدالت میں آئے اور عمران خان کے وکلہ کا سامنا کرنا بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے چونکہ کیس میں جان نہیں ہے جو سزائیں ہوئیں وہ کسی اور دلوائیں کسی اور وجہ سے ہوئیں اب اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ بچارے ظاہرے ایکسپوز ہی ہوں گے پاکستان تحریکیں صاحب اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی اس کے اوپر باقاعدہ ان کی تصویر لگا کے لکھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں یہ ان کا ٹویٹ ہے کہ ایجنسز کا ٹاؤٹ وکیل رضوان عباسی جو ایجنسز کے جانب سے بناے گئے گھٹیا عدد کیس میں خاور مانکہ کا وکیل ہے آج پھر عدالت میں اپیل کیس کے دوران غیر حاضر ہے ایسے گھٹیا کیسز کرنے والے یہ ٹاؤٹ وکالت کے شعبے پر ایک سیاہ دھبا ہے ریلیز عمران خان کا ہیش ٹیک بھی استعمال کیا گیا ہے تو اب راجہ رضوان عباسی جو ہیں یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب کیا کرتے ہیں اب پیش ہوتے ہیں نہیں پیش ہوتے یا یہ صرف اور صرف تب تک ہی تھی تب تک جہاں سے کہیں اور سے چیزیں ہو رہی تھی اور آپ کو بڑھ کے مارنے کا موقع ملنا تھا اچھا دوسرا معاملہ ایک اور عدالت لاہور سے ہے لاہور کی انصدادے دہشتگردی اس میں فواد چوہدری کی جو عبوری زمانت ہے اس میں بیس اپریل تک توسیع اس کو منظور کر لیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ انصدادے دہشتگردی جو عدالت ہے اس نے پولس کو فواد چوہدری صاحب کی جو گرفتاری ہے اس سے روک دیا ہے اچھا اسی طرح سے عدالت سے متعلق اس کا مطلب ہے کہ اب نو مئی کی معاملات کے اندر بھی زمانتیں بھی مل رہی ہیں گرفتاریوں سے بھی ذرا عدالتیں کہہ رہی ہیں اب ایک اور امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ آج پشاور ہائی کوٹ کے اندر کمان کی تبدیلی ہو گئی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو جسٹس ابراہیم صاحب تھے ابراہیم خان صاحب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں چودہ تاریخ کو اب ان کی جگہ کے اوپر جو قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کوٹ ہے جسٹس اشتیاق ابراہیم انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے اب ظاہر ہے کہ ابھی وہ قائم مقام ہوں گے اس کے بعد جو جو ڈیشل کمیشن ہوتا ہے عام طور پر وہ ان کی مستقل کرنے کا ان کو وہ کرے گا جس کے بعد وہ اس کا مطلب ہے کہ پشاور ہائی کوٹ کے در جو چیف جسٹس ہیں وہ اب نئے آگئے ہیں پچھلے والے چلے گئے ہیں اب اس کے علاوہ پشاور ہائی کوٹ میں آج نشطرم نکنون اور جی ایو آئی فضل امان کی جماعت جو ہے وہ آپس میں لڑتے ہوئے دکھائے دیئے اچھا کس بات کے اوپر لڑتے ہوئے دکھائے دیئے ہم نے سنا تھا کہ مال غنیمت کے اوپر یعنی جو جنگ میں مال ملتا ہے اس کے اوپر تو لڑائی ہو جاتی ہے اس کے اوپر لڑائی ہو بھی سکتی ہے اسی طرح سے صورتحال یہ ہے کہ یہ بھی ایک مال غنیمت کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی ہے مقصود نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی چونکہ وہ ان سب جماعتوں کو ان کی جھولی میں ڈالی گئی ہیں تو اب یہ آپس میں آمنے سامنے ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جی ایو آئی اور نون لیگ کی ساتھ ساتھ نشستیں ہیں اور اب وہ کہتا ہے جی جو مقصود نشست ہے وہ ٹاوس کے اوپر ہوگی تو لیکن الیکشن کمیشن نے ٹاوس کیے بغیر ہی جو سیٹ ہے وہ جی ایو آئی کو دے دی ہے تو نون لیگ نے وہاں پہ درخواست دے دی ہے کہ آپ نے جو پی ٹی آئی کا حاکم آر کے جی ایو آئی کو دی ہے نا وہ آپ مہربانی کرے آپ ہمیں دے دے ویسے کتنی شرمندگی کی بات ہے کتنی بہودہ قسم کی روایت پاکستان کے نر قائم کی گئی ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی سیٹیں خیبر پختونخواہ کے لوگوں نے مسئلہ لیگ نون کو اور جی ایو آئی کو اور پیپرز پارٹی کو نہیں دیں یا نہیں جتوائیں جتنی الیکشن کمیشن نے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کی بدولت نون لیگ کو اور جی ایو آئی کو اور پیپرز پارٹی کو بل گئی اس سے بڑی توہین کوئی عوام کی ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو کام آپ نے کرنا تھا یا جو حق نہیں بنتا تھا آپ نے وہ حق بھی دے دیا اچھا اب یہ ساری باتیں ہو گئی اب ایک اور باتیں جو ہے وہ سن لی گئے جسٹس کاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ آج سے جمعہ کے دن تک سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے اندر کیسز کسا بات کریں گے قاضی صاحب جب عدالت میں انچے منصب کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے کوئی سینئر وکیل ہے کون ہے اس کو رونتے چلے جاتے ہیں اور اتنا بولتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وکیل اصل وہ ہیں اور جو وکلا ہے پتہ نہیں ان کو کب بولنے کا موقع ملے گا اس لیے کہتے ہیں کہ بولو اور پہچانے جاؤ اور قاضی صاحب تو اتنا بولے ہیں اتنا بولے ہیں کہ شاید وہ پہچاننے سے بات تھوڑی آگے چلی گئی ہے اب لاہور ریجسٹری میں وہ کیسز کی ایک ہفتہ سماعت کریں گے اب اس کے اوپر یہ اچانک سپریم کورٹ والے لاہور کیوں پہنچے ہیں اس کے اوپر مطیولہ جان کا ایک باقاعدہ وہ آیا ہے وہ ولیما بینچ اس کو قرار دے رہے ہیں ولیما بینچ وہ ہوتا ہے جب کسی شہر میں جائز صاحب کے کسی دوست کسی عزیز یا کوئی بھی ان کے آگے شادی کا ایونٹ ہو اور وہ اٹینڈ بھی کرنا ہو تو چلے کیسز بھی وہاں رکھ لیں گے اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب جائز صاحبان اسلام آباد کی بجائے لاہور پشاور کوئٹا یا کسی بھی ریجسٹری کے اندر بیٹھتے ہیں تو پھر سرکار کے خاتے سے ان کو ٹی اے ڈی اے بھی ملتا ہے تو چلے ٹی اے ڈی اے تو اب ظاہر آباد میں پتا چلے گا کہ جائز صاحبان نے کلیم کیا ہے کہ نہیں کیا لیکن چلے کیسز بھی لاہور میں ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ولیمہ بھی بھگت جائے گا تو چلے یہ ایک اچھا ہے لیکن اصل بنسب یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اونچے بنسب کے پر بیٹھ کے دوسروں کو کہنا بڑا آسان ہوتا ہے اور خود مثال بننا بڑا مشکل ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کو طاقت ملتی ہے تو وہ مولا علی کا فرمان ہے کہ انسان بے نقاب ہو جاتا ہے انسان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے یہی کچھ ہو رہا ہے تو اب کچھ اور مزید خبریں اب چونکہ گرفتاریوں کی زمانتوں کی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے تو سنم جعوید جو کہ وہاں پہ میاں والی کیس کے اندر گرفتار ہیں تو انہوں نے جیل سے خط لکھا اور اس خط کے اندر سنم جعوید یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ گیارہ ان کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں تو مزید کتنی گرفتاریاں ان کی ہوں گی کہ ان کا نام جو گنیز وہ کا ورڈ ریکارڈ ہے اس کے اندر آ جائے گا اور وہ گرفتاریاں کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیں گے اب ذرا دیکھئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ کس جوش جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی کر لو گرفتاریاں ہمارا نام اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گرفتاریوں سے ڈھر جائیں گے میرا نیک خیال یہ غلط فہمی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے جذبے اسی طرح سے جوان دکھائی دے رہے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ کل ذرداری صاحب فرما رہے تھے دیکھیں جی غریب رہنا پاکستان کی قسمت پہ تو نہیں ہے یہ پاکستان کی جو حالت ہے یہ اسلام آدمی بیٹھے ہوئے بابوں کی وجہ سے ہے اب وہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور ان کی صاحبزادی آسوا بھٹو صاحبہ آج حلف اٹھائیں گی اب یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ آسوا بھٹو صاحب کو بلا مقابلہ منتخب کروانے کی حوالے سے کیا کچھ ہوا ہے یا کیا کچھ نہیں ہوا اب وہ پاکستان تحریک انصاف کی زبانی سنا جا سکتا ہے اچھا اب اس کے بیچ میں جو ذرداری صاحب کر رہے ہیں ویسے الزمات نون لی کے اوپر ہیں اب نون لی کے قائد کہتے ہیں جی اتنی مہگائی ہے کہ میں کس کے ساتھ نظریں ملا ہوں کیسے عوام کا سامنا کروں تو پیٹرول جناب آٹھ روپے و ڈیزل دو روپے مہنگا ہونے تو اب لیکن نواز شریف جو ہے وہ اپنی ذات سے باہر نے نکل پا رہے اور لگ رہا ہے کہ دیکھیں نا نواز شریف مریب نواز کی کیابننٹ کی جلاس میں یا ان کی کسی میٹنگز میں تو بیٹھتے ہیں وہ شباز شریف کے جلاس میں کیوں نہیں بیٹھتے ہیں تو اس کے ورے مظہر ابباس صاحب نے بڑھ اچھا تفسرہ کیا کہ انہوں نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور نواز شریف کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہیں نون لیگ کی بطور جماعت سیاست کرنی ہے یا اپنی ذات کے لیے سیاست کرنی ہے یہ بات درست ہے مسلم لیگ نون ایسی ہی ایک پوزیشن کے اندر ہے اور وہ اس لیے ہے کہ لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھ دی ہے نواز شریف کی بیٹی جو ہے وہ پنجاب کی وزیر آلہ ہے تو بالکر ٹھیک ہے جناب یہ تو نون لیگ کی حکومت ہے یہ تو نواز شریف کی حکومت ہے جی طرح مریم صاحبہ نے اس دن علی وکار صاحب ڈان والے جو ہیں انہوں نے سوال بھی کہہ دوں گا آپ کو نہیں مطلب پنجابی کس کی حکومت ہے نواز شریف کی کہنے کے مطلب آٹے کے تھیلے کے اپر جو ہم نے نواز شریف کی تصفیر لگایا اس لیے کہ ان کی پنجاب میں حکومت ہے لیکن یہی نواز شریف جو ہیں وہ وفاقی حکومت کا اجلاس کیوں نہیں چیئر کرتے وہاں کیوں نہیں سیجیشنز دیتے وہاں کیوں نہیں مہگائی کے انٹرول کیوں انہیں باقی باتیں کرتے تو اس طرح نہیں ہوگا اگر آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میاں نواز شریف کی مرضی سے ہوا ہے اس میں سب میاں نواز شریف کی رضا مند ہے اس میں پیپرز پارٹی نون لیگ زرداری یہ سب ایک پیج کے اوپر ہیں باقی اب ایک کی سپریل کوئی زمنی الیکشن ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں بہت سارا خیال لکھی گا خدا حافظ